تو آئی شاہد صبح سے ہی بارش جو ہے وہ ہو رہی ہے اور زبردست بادل برس رہی ہے بلکل تنصیر موسم جو ہے وہ خوشگوار ہو چکا ہے بہت دن سے گرمی تھی لیکن آج جو موسم خوبصورت ہو چکا ہے باغات کی شہر میں مونسون سپل جاری ہے اور موسادار باری سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے شہریوں کے چہرے بھی کھلوٹے ہیں شادرہ منارے پاکستان گوچن راوی چبورجی کے طرح بارش سیول سیکیریٹ نیلا گمبت انار کلی زلا کچہری کے اطراف بھی بارش ہو رہی ہے کوٹ لکپر ٹاؤنشپ گرین ٹاؤن جوہر ٹاؤن کے اطراف میں بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے شادباغ مصری شاہ ریلوے سٹیشن گڑی شاہو کے اطراف بھی بارش ہو رہی ہے جبکہ مول روڈ جیل روڈ فیروزپور روڈ کنال روڈ گلبرد کے اطراف بھی بارش جاری ہے دھرمپورا مقلپورا فتہگر ہربنسپورا کے اطراف بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے سادرکینٹ جوڑی پول پیراگون سٹی ائرپورٹ کے اطراف بھی بارش ہو رہی ہے شملہ پہاڑی لکشمی چوک مزنگ ہال روڈ کے اطراف بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے اور باغو کے شہر کا موسم علل صبح ہی حسین ہو چکا ہے گھنگور گھٹاؤں کا راشتہ سب سے ہی شہر لاہور میں اور باغات کے شہر میں مانسون سپیل بھی داخل ہو چکا ہے جو بالکل مستعدار بارش سے موسم خوشگوار ہے شادرہ، منار پاکستان، گوچھن رابی، چوبرجو کے اطراف بارش سوزک جیٹ، نیلا گمبر، نینار کلی، زلہ کچھاری کے اطراف بھی بارش ہو رہی ہے اور سب سے ہی بارش سے جو گرمی کا زور تھا وہ ٹوٹ چکا ہے گزشتہ کئی روز سے بارش کے انتظار کر رہے تھے شہری اور اب جب کہ بارش ہو چکی ہے تو جو لاہوری ہیں وہ موسم کو انجوائے کرنے کے لئے باہر نکلائے ہیں لوگوں نے باغات کا رکھ بھی کیا ہے پاکوڑے اور سموں سے یہ بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں شہری اور ساتھ اساتھ چائے کی چسکیں بھی لگائے جا رہی ہیں تو موسم جو ہے وہ خوشگوار ہو چکا ہے بلکل موسم جو ہے وہ تنصیر خوشگوار ہو چکا ہے اور شہری یقینی طور پر اپنے اپنے گھروں میں یا پھر جہاں پر بھی وہ موجود ہیں اپنے اپنے انداز سے بارش سے لطف انت اٹھا رہی ہوں گے کیونکہ آج جو ہے کافی عرصے کے بعد گرمی کی شدت جو ہے وہ کم ہوئی ہے اور باطل جم کر برسے ہیں اور ابھی بھی بارش کا یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور میکمہ موسمیات کے جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ وقفے وقفے سے شہری لاہور میں آنے والے دنوں میں بھی مونسون سپل جو ہے وہ برسے گا اور جم کر برسے گا اور ساتھ ساتھ جو ہے شہری یقینی طور پر موسم سے لطف اٹھا رہی ہیں موستہ دار بارش سے موسم خوشگوار ہو چکا ہے باہو کے شہر کا موسم اس وقت خوبصورت نظر آ رہا ہے شہری اپنے اپنے انداز سے موسم کو انجوائے کر رہی ہیں اور شاہدرہ مینار پاکستان گلشنے راوی جبورجی کے اطراف میں بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے سب سے ہی گھنگور گھٹاؤں کا راج ہے کالے سیاہ باطلوں کا راج جن نظر آ رہا ہے اور سبھی علل سبھی دن کے وقت ہی رات کا سماہ بن چکا تھا جس کی وجہ سے شہر لاہور جو ہے باہو کا شہر خوبصورت مناصر پیش کر رہا تھا ہمارے ساتھ موجودت موجود ہے کومل اسلام ان سے جان لیتے ہیں کہ موسم کیسا ہے اور شہری کس طرح سے لطف اٹھا رہی ہیں جی کومل جی بلکل شہر لاہور کے موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو علل سب سے ہی شہر لاہور میں کالی گھٹاؤں کا سلسلہ جو تھا وہ جاری تھا جس کی وجہ سے موسم کافی زیادہ خوشکوار تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بادل جو ہیں وہ جم کر برسے اور بادلوں کے برسنے کی وجہ سے موسم جو ہے وہ مزید سوہانہ ہو گیا اگر اس وقت موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو اس وقت بھی شہر کے کافی علاقوں میں جو ہے وہ بوندہ باندی کا سلسلہ جاری ہے اور موسم جو ہے وہ منفرید دکھائی دے رہا ہے اور شہیوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس خوبصورت موسم کو انجوائے کرنے کے لیے انہوں نے چاہے کہ چسکیوں کے ساتھ گرم گرم سموسے اور پکوروں کے ساتھ لطف اٹھا رہی ہیں درجہ رات اس وقت باہر کا جو ہے وہ انتیس ڈگری سینٹی کے لیے ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب اسی فیصد اور ہوا کی رفتار جو ہے وہ بائیس کلومیٹر فی گھنٹے کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے اس تھنڈے تھار موسم میں جو ہے وہ موسم بہت زیادہ خوشکوار دکھائی دے رہا ہے اور اس خوشکوار موسم میں جو ہے بارش کے قطرے جیجو ہی جو ہے وہ پھولوں پر پڑھے اور پھولوں پر پڑھنے کی وجہ سے پھولوں کی خوشبو جو ہے وہ فضاء کو مزید موتر بنا رہی ہے مزید خوبصورت بنا رہی ہے جس کی وجہ سے شہری جو ہے وہ گرمی سے نڈھالتے اور اب جو ہے وہ بہت زیادہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ اس خوشکوار موسم کو انجوائے کرنے کے لئے انہوں نے بہت انتظار کیا اور موصلہ دھار بارش کی وجہ سے ان کو یہ موقع فراہم ہو گیا کہ وہ اس موسم کو انجوائے کر رہے ہیں اور محکمہ موسمیات کی جانب سے آج دن بھر موسم یوں ہی ریم جن کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے اور جن پر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارہ جو ہے وہ اکتیس ڈگری تک جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے موصلہ دھار بارشوں کا سلسلہ آئندہ دو روز بھی اسی طرح برقرار رہنے کی پیش کوئی کی گئی ہے اور اگر ایکوالیٹی انڈیکس کے حوالے سے بات کی جائے تو موسم خوشکوار رہنے کی وجہ سے لاہور کا ایکوالیٹی انڈیکس جو ہے اس میں بھی کافی زیادہ بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے اور اس خوشکوار موسم کو شہری خوب انجوائے کر رہے ہیں اور آپ کو مجھے بھی دیکھیں یوں ہی محسوس ہو رہا ہوگا کہ اس خوشکوار موسم کو میں بھی بہت انجوائے کر رہی ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آفٹر بولیٹین آپ بھی اس موسم کو انجوائے کرنے کے لیے ضرور باہر جائیں گے اور اس خوشکوار موسم کو انجوائے کرنے کے لیے چاہے کہ چسکیوں کے ساتھ گرم گرم سموسیر پکوروں سے کوب لطف اٹھائیں گے بلکل قومہ یقینی طور پر بلچن کے بعد ہم بھی اس موسم سے لطف اٹھائیں گے جیسے کہ ہم پہلے بھی صبح سے موسم انجوائے کر رہے تھے اور آپ کو دیکھ کر تو ہمیں اور جو ہے وہ طلب ہو رہی ہے کہ ہم بھی اس بارش کو انجوائے کر رہی ہے جس طرح آپ موجود ہیں ہاتھ میں جو ہے امریلا تھامے ہوئے موسم سے بھرپور لطف اٹھا رہی ہیں ساتھ ساتھ اپنا کام بھی کر رہی ہیں تو آپ بھی ضرور موسم کو بھرپور انجوائے اسی طرح کریے گا اور اسی طرح امید ہے کہ شہر لاہور کے باسی بھی جو گرمی کے شددت ہے وہ کم ہوئی ہے اور اس کے بعد آج موسم سہانہ ہوا ہے تو یقینی طور پر سب لوگ ہی اس موسم سے لطف اٹھا رہی ہوں گے کیوں تنسیر جو بالکل ایسے ہی ہے اور کمل یہ بھی بتائے گا کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے اس مونسن سپیل کے بارے میں مزید کیا بتایا جا رہا ہے کہ کب تک یہ شہر لاہور میں ٹھہرے گا اور اس کی مزید جو بارش کا جو سلسلہ سوالے سے بھی بتائے گا کل محکمہ موسمیات کی جانب سے مونسن کے سپیل کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جولائی کا آخری ہفتہ اسی طرح تیز بارشوں کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچے گا جبکہ مونسن کا سپیل جو ہے وہ اگست کا سٹارٹ بھی اسی طرح برقرار رہے گا موسردار بارشیں یوں ہی رہیں گی گرد چمک کے ساتھ موسم میں مزید بہتری دیکھنے میں آئے گی اور شہری اس موسم کو یوں ہی انجوائے کریں گے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی کہا گیا ہے کہ گرمیوں کا زور جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے موسردار بارشیں برقرار رہیں گی جولائی کے اختتام اسی طرح بارشوں کے ساتھ ہوگا موسردار بارشیں برقرار رہیں گی اگست کا سٹارٹ بھی اسی طرح رہے گا اور شہریوں کو یہی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس موسم کو خوب انجوائے کریں کومل آپ ہمارے ساتھی موجود رہے ہیں اور ہمیں جوائن کیا ہے عثمان علیم سے عثمان علیم میں ہمیں جوائن کیا ہے ان سے بھی بات کریں گے لیکن ابھی کومل ہمیں بتا رہی تھی موسم کی صورتحال کی حوالے سے اور محکمہ موسمیات کی جنب سے بتایا جا رہا ہے کہ جو مونسون کا اسپل ہے اس کے دوران وقت سے بارش کا سلسلہ جاری رہ گا اور لاہور میں یہ مونسون کا اسپل داخل ہو چکا ہے شہر میں مونسون کی پہلی بارش نے انتظامے کی کلی بھی کھول دی ہے اور وارس روڈ اور اس کے اطراف کے علاقے چکے ہیں شہر میں سب سے زیادہ بارش ورقباد میں تریپن میلی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے بلکل واسا کے چھے بڑے ڈسپوزل سٹیشنز کو بجلی کی فراہمی بھی منکتا ہو چکی ہے جو انڈویٹر کا استعمال کیا جا رہا ہے ساتھی عبر رحمت برسا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آفٹر شوکس بھی آنا شروع ہو چکے ہیں کچھ ایریاز میں ہمیشہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو عبر رحمت ہے وہ شہریوں کے لیے باعث سے زحمت بن جاتی ہے تو شہر میں مونسون کی پہلی بارش نے ہی انتظامیہ کی تمام در دعووں کی اور انتظامات کی کلائی کھول کر رکھتی ہے وارس روڈ اور اعتراف کے علاقوں کے حوالے سے بارک کی جائے تو علاقے زیر آب آ چکی ہیں شہر میں زیادہ سے زیادہ بارش فروخہ بات میں ترپن ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ واسا کے چھے بڑے ڈسپوزل سٹیشنز کو بجلی کی فراہمی بھی منکتا ہو چکی ہے اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ کچھ علاقے زیر آب آ چکی ہیں کیونکہ ناکس انتظامات کیے گئے تھے اور انتظامیہ کو قبل از وقت اس حوالے سے میکمہ موسمیات نے بھی آگاہ کر دیا تھا پی ڈی ایم اے کے جانب سے بھی الڈ جواری کیے گئے تھے کہ بارہ جولائی سے بارشوں کا نیا سپل شہر لاہور میں داخل ہونے والا ہے اور بادل برسیں گے جم کر برسیں گے مگر اس کے باوجود انتظامات نامکمل نظر آ رکھی ہیں ڈیٹیلز دیں گے اسمان علیم ہمارے ساتھ معجود ہیں اسمان بتائیے گا انتظامیہ نے کیوں انتظامات نہیں کرے عبرید رحمت شہریوں کے لیے باعث زحمت بنتی نظر آ رکھی ہے آپ کر دیا ہے میں اس وقت وارس روڈ پر موجود ہوں جہاں پر بڑی مقدار میں پانی موجود ہے اگر کیمرمن انجم شہزاد دکھا سکے میرے پیچھے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وارس روڈ کے مناظر ہیں یہاں پر نہ صرف وارس روڈ حال کے اطراف میں جو گلیاں موجود ہیں ان کے اندر بھی یہی صورتحال دکھائی دیتی ہے یہاں سے جو شہری گزر رہے ہیں ان کو یہاں سے شدید گزرنے میں مسائل درپیش ہیں یہاں سے فیملیز بھی گزر رہی ہیں لوگ بھی گزر رہے ہیں موڈ سائیکلز جو ہیں وہ بھی خراب ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں صبح سے جاری بارش نے واسا اور انظامیہ کی کلے جو ہے وہ کھول لکھی ہے شہر کے متعدد علاقوں میں یہی صورتحال ہے اور اسی طرح سے جو پانی ہے وہ بڑی مقدار میں موجود ہے اگر شہر کے مختلف علاقوں کی بات کی جائے تو آج بارش نے شہر کے مختلف علاقوں میں پہلی نسٹ چینچری میلی میٹرز میں مکمل کر لیا جس میں جو ہے سب سے زیادہ بارش آج فروخ آباد میں ہوئی جو کہ ترپن میلی لیٹر ہوئی اسی طرح گلبرگ میں پندرہ لکشمی چوک میں تیس جبکہ مغلپورہ میں انیس چوک ناخدہ میں پندرہ پانی والا طلاب میں ستائیس میلی میٹر بارش یہ ریکارڈ کی گئی ہے اسی طرح اگر واسا کے ڈسپوزل سٹیشنز کی بات کی جائے تو واسا کے ڈسپوزل سٹیشنز ان میں سے چھے بڑے سٹیشنز جو بجلی کی سپلائی ہے وہ بھی منکتہ ہو چکی ہے جس میں اگر بات کی جائے شادرہ فروخ آباد مین آؤٹ فال کے تین ڈسپوزل سٹیشن اس وقت جنریٹر پر چل رہے ہیں اسی طرح نشات کالونی ڈسپوزل سٹیشن کو بھی بجلی کی سپلائی منکتہ ہو چکی ہے اور جنریٹر کا استعمال کیا جا رہا ہے شہر کے چھے بڑے ڈسپوزل سٹیشنز ایسے ہیں جہاں پر بجلی جو ہے وہ منکتہ ہو چکی ہے اور وہاں پر جو جنریٹرز ہیں ڈیزل جنریٹرز ہیں ان سے کام چلایا جا رہا ہے وارس روڈ کی صورتحال آپ نے دیکھی اسی طرح شہر کے دیگر علاقوں کی بھی یہی صورتحال ہے بڑی مقدار میں پانی موجود ہے وارس روڈ پر تاہاں ٹھیک ہے اسمان علی میں سب ڈیٹیلز دے رہے تھے بہت شکریہ آپ کا سب سے زیادہ بارش فرخوابات میں ترپن میلی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے اور ساتھ ساتھ بارش نے انتظامیہ کے تمام تر انتظامات بھی کلی بھی کھول دی ہے شہر میں پہلی موصلہ دھار بارش کے بعد گرمی کا زور ٹوٹ چکا ہے ڈی سی لاہور مدسر ریاض ملک کا لارنس روڈ کا دورہ نقاسی آپ کی انتظامات اور پانی سٹور کرنے کے لیے بنا کے وارٹر ٹینک کا چائزہ لیا گیا جبکل آپ کو بتائیں کہ شہر میں پہلی موصلہ دھار بارش کے بعد گرمی کا زور ٹوٹ کیا جبکہ ڈی سی لاہور مدسر ریاض ملک کا لارنس روڈ کا دورہ اس پر بات کریں گے رزوان نقوی سے جی رزوان بتائیے گا بلکل آج صبح نو بجے سے بارش کا سلسلہ جو ہے وقفے وقفے جاری ہے اس وقت بھی ہلکی بوندہ باندی کا سلسلہ جاری ہے بارش کے بعد شہر کا موسم جو ہے وہ نہایت خوشگوار ہو گیا ہے ڈیپٹی کمیشنر لاہور جو ہیں ان کے ساتھ ساتھ تمام زلعین زامیہ کے افسران جو ہیں وہ فیلڈ میں موجود ہیں یہاں پہ اس وقت ہم لارنس روڈ پہ موجود ہیں یویلی یہاں پہ بارش کے بعد جو ہے وہ نشیبی علاقہ ہونے کے باعث یہاں پہ پانی کھڑا ہو جاتا تھا جس کے باعث یہاں کے مکینوں کو اور رہ گیروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا ڈیپٹی کمیشن لاہور نے یہاں پہ جو سور پوائنٹ بنایا گیا ہے اس کا وزٹ کیا ہے وارٹر ٹینک چیک کیے ہیں یہاں پہ انتظامات چیک کیے ہیں ڈیپٹی کمیشن لاہور موجود ہیں ان سے بات کریں گے سر یہ بتائیے گا شہر کے ایسے علاقے جہاں پہ یویلی پانی کھڑا ہو جاتا ہے بارش کے بعد وہاں پہ کیا انتظامات کیے جائے رہے ہیں اور یہاں پہ آپ کیا سمجھتے ہیں سور پوائنٹ پہ جو انتظامات سلی بخشیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بارش ابھی ایوریج ستائیس ایم ایم کے قریب ہوئی ہے لاہور کے اندر شادرہ میں زیادہ ہوئی ہے وہاں ففٹی کے قریب ہوئی ہے وہاں بھی ہم وزٹ کریں گے یہ جو علاقہ جہاں ہم کھڑے ہیں یہ آپ کو پتا ہے کہ اس علاقے میں یویلی ایک ایک فٹ پانی کھڑا ہوتا تھا ایک دو دو فٹ پانی اور ابھی بڑا محنت سے واسا کے تمام یہاں پر لوگ موجود ہیں یہاں آپ نے دیکھا پانی ذرا بھی موجود نہیں ہے یہ سب سے جو اس کا ڈیپ پوائنٹ ہے مکمل کلیر ہے اس کا ابھی تازہ تازہ یہاں پر جو پائپ سے اڈالی گئی ہیں اور جو ہمارا ٹینک ہے یہ سولہ فٹ کا اس میں گنجائش ہے ابھی صرف دو فٹ پانی ہے سو حالات مکمل طور پر کنٹرول میں ہیں تمام اسسسٹمی کمیشنرز تمام واسا کا عملہ اس طرح فیلڈ میں موجود ہے اور جو سوئر پوائنٹس ہیں وہاں پر اس کو کلیر کیا جا رہا ہے ابھی تک کہیں پر بھی کوئی ایسی صورتحال موجود نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ ہنگامی صورتحال ہے لیکن ہمیں تیار رہنا ہے ہم تیار ہیں مکمل طور پر اگر خدا نے خاصتہ باری زیادہ بھی ہوتی ہے تو ہمارا عملہ جو ہے واسا کا اور تمام جسے بھی بہت شکریہ آپ نے اپڈیئی وزیراعظم امران خان ایک روزہ دور پر لاہور پہنچ گئے ہیں وزیراعظم امران خان سے وزیراعلا عثمان بزدار ملاقات کریں گے وزیراعظم کو وزیراعلا صوبے کے انتظامی اور سیاسی امور پر بریف کریں گے جبکل وزیراعظم ترکیاتی منصوبوں کے آئندہ اہداف سے آگاہ کیا جائے گا وزیراعظم منسون شجرکاری کے سلسلے میں پودا بھی لگائیں گے جبکہ وزیراعظم امران خان مختلف اجلاسوں کی صدارت کریں گے وزیراعظم کو داتا دربار اپگریڈیشن منصوبے کی بریفنگ دی جائے گی دوسری جانب شہر میں مصردھار بارش اور لیسکو کا ترسیلی نظام متاثر ہوا ہے لیسکو کے دوسری سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے جس کی وجہ سے بچلی منقطع ہو چکی ہے فیڈرز ٹرپ کرنے سے متعدد علاقوں میں بچلی کی فراہنی بھی موطل ہے اس حوالے سے بات کریں گے شاہد سپرا سے شاہد سپرا بتائیے گا کب تک بحالی کا کام مکمل کر لیا جائے گا جی بالکل شہر میں ہونے والی مصردھار بارش کی وجہ سے لہور الیکٹری سپلائی کمپنی کا ترسیلی نظام بھی متاثر ہونا شروع ہو گیا مجموعی طور پر دو سو تیس سے زائد الیون کیوی کے فیڈرز ٹرپ کر گئے ہیں اور فیڈرز ٹرپ کرنے کی وجہ سے مختلف علاقوں میں اس وقت بجلی کی فراہنی موطل ہے جو علاقے زیادہ تار اس میں متاثر ہیں اس میں شمالی لاہور کی اگر بات کی جائے تو اس میں واقعہ مناوہ باگبانپورا چائنہ سکیم اور اس کے اطراف کے جو علاقے ہیں وہاں اس وقت بجلی کی فراہنی موطل ہے اسی طرح اگر دوسری طرف شہر کی بات کی جائے اس میں بادامی باگ داتا نگر کا جو علاقہ ہے وہاں بھی بجلی بند ہو چکی ہے سمنہ بات اقبال ٹاؤن کو بھی بعض ایسے علاقے ہیں اور گرین ٹاؤن اور ٹاؤن شیپ اور کچھا جیر روڈ امر سدیو کو بھی بعض ایسے علاقے ہیں جہاں پر اس وقت بجلی کی فراہنی موطل ہے اور ایون کینٹ اور ڈیفینس کے اطراف میں ان علاقوں میں بھی بجلی کی فراہنی موطل ہے بجلی بند ہونے کی وجہ سے سارفین کو کفیات تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایک طرح بارش کی وجہ سے موسم خوشگوار ہوا ہے لیکن دوسری جانب لیسکو کا سسٹم ٹرپ ہونے کی وجہ سے سارفین کی مشکلات جہاں وہ بڑھتی جا رہی ہیں اس پر لیسکو اقام کی جانب سے یہ موقف سامنا آیا ہے کہ چونکہ ابھی شہر کے بعض علاقوں میں مصطلہ دھار بارش ہو رہی ہے اور بعض ایسے علاقے ہیں جہاں بندہ باندھی شہر میں مونسون کی پہلی بارش واسا لاہور الیٹ کے باوجود ایم ڈی واسا کا ڈسپوزل سٹیشنز اور نشیبی راکو کا دورہ ایم ڈی واسا نے پانی کے نکاسی آپ کی انتظامات کا جائزہ لیا جب اللہ کو بتائیں کہ شہر میں مونسون کی پہلی بارش واسا لاہور الیٹ اور ایم ڈی واسا کا ڈسپوزل سٹیشنز اور نشیبی راکو کا دورہ کیا گیا ایم ڈی واسا نے پانی کے نکاسی آپ کی انتظامات کا جائزہ بھی لیا بارش کے بعد شہر پور کانجرہ میں ایسیشن کمیشنرز ڈرائیوینڈ ادنان رشید کا دورہ شہر پور کانجرہ میں بارش کے پانی کے نکاسی کے انتظامات کا جائزہ بھی لیا اس حوال سے بات کریں گے حسنین اولک سے بارش کے بعد شہر پور کانجرہ میں انتظامیہ کی جانب سے جو کاروانیاں ہیں وہ جاری ہیں اور ان کی جانب سے مشینری لگا کر یہاں پر جو بارش کا پانی تھا اس کو نکالنے کی کوشش کی جاری ہے اس کے علاوہ جو شہر پور کانجرہ منڈی کی ڈرین ہے اس کو صاف کیا جارہا ہے کرین کی مدد سے تاکہ جو بارش کا پانی ہے اس کی نکاسی ممکن ہو سکے اسی دوران اسسٹنٹ کمیشنر رائیوینڈ ادنان رشید نے منڈی کا وزٹ کیا ہے اور یہاں پر جو انتظامات کیے جا رہے ہیں منڈی انتظامیہ کی جانب سے اور یہاں پر جو پانی کی صورتحال ہے وزٹ کیا ہے اور جو بپاری ہیں ان سے ان کے مسائل کے بارے میں بھی گفتگو کی ہے تو ادنان رشید صاحب سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے سر مجھے بتائیے گا یہ جو صورتحال ہے بارش کے بعد کاروائی کی جا رہی ہے اور یہ جو پانی ہے اس کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ نے وزٹ کیا ہے تو کیا آپ کا موٹو تھا وزٹ کرنے کا اچھا ڈیپٹی کمیشنر لاہور کے حکم پہ ہم وزٹ کر رہے ہیں جہاں پہ بھی بارش کا پانی کھڑا ہے نا ڈیس صاحب کے کامات کے مطابق ہم وزٹ کیے واسا کی ٹیمز وہاں پہ کام کر رہی ہیں باقی بھی عملہ ایم سیل وغیرہ ہمارے سارے افیسرز اس ٹائم فیلڈ میں ہیں ابھی شاپور کانجرہ میں آیا تھا یہاں پہ کافی پانی کھڑا تھا دیکھیں ابھی جو واسا کی ٹیمز آئی تھیں ابھی ان کی کام کرنے کی وجہ سے پانی کافی کم ہو گیا انشاءاللہ اگلے گھنڈے ڈیڑھ گھنڈے میں یہ سارا پانی کلیر ہو جائے گا اور انشاءاللہ ابھی بارش اور بھی ایکسپیکٹڈ ہے آج شام تک تو ٹیمز یہی پہ رہیں گی واسا کی اور انشاءاللہ آج پانی یہاں پہ نہیں رہے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا موسیلہ در بارش کے نتیجے میں شہر کے نشیبی علاقے زیرے آب آ گئے تازپرا سکیم بات کریں گے شہزاد خان سے جی شہزاد آج شہر میں ہونے والی موسیلہ دار بارش کے نتیجے میں موسم تو کافی حد کافی حد تک خوشکوار ہو گیا ہے لوگوں نے گرمی سے جان چھوٹنے پر خدا کا شکر ادا کیا ہے لیکن شہر کے بہت سے نشیبی علاقوں میں جو بارش کا پانی ہے وہ کھڑا ہو گیا ہے اس وقت میں تازپرا سکیم کے علاقے میں موجود ہوں تازپرا سکیم اور اس سے ملحقہ علاقے جن میں میاں امیر الدین پارک الکریم پریمیر ہوسن سکیم اس کے علاوہ غازی آباد اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو اس سے ملحقہ علاقے ہیں ان علاقوں کی گلیوں بلاکوں میں پانی جمع ہو چکے ہیں اور یہاں سے گزرنے والے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے اور اس حوالے سے شہری جو ہیں وہ شکوا کنا ہے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ جب واسا کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ مونسون کا سیزن شروع ہو رہا ہے تو نقاسی آپ کے لیے بھی اقدامات کو یقینی بنایا جانا چاہیے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے گروں میں مقید ہو کر رہ گئے ہیں ان کے لیے پیدل جو ہے وہ گروں سے باہر نکلنا نہائیت مشکل ہو چکے ہیں تازپرا سکیم اور اس سے ملحقہ علاقوں سے نقاسی آپ کے لیے مونسون کی پہلی بارش کے بعد دیگر علاقوں کی طرح قائدی آزم انڈسٹریل اسٹیٹ کے مین بولی وارٹ پر بھی بارش کا پانی جمع ہو چکا ہے یہاں پر اس وقت کیا صورت حال ہے جانتے ہیں وقاس احمد سے جی وقاس جی بالکل مونسون کی بارشوں کا آغاز ہو چکا ہے اور آج شہر میں مونسون کی پہلی بارش شویرز شویرز بارش کے باعث خطبے روایت ماضی کی طرح شہر کے موقف علاقے اور سڑکے طراب بن چکی ہیں اس وقت جہاں پہ شہر کے دیگر علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہے قائد ازم انڈسٹریل اسٹیٹ کے مین بولی وارٹ پر بھی کچھ ایسے ہی مناظر ہیں یہ مین بولی وارٹ ہے جسے قائد ازم بولی وارٹ بھی کہا جاتا ہے اور وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ پانی جمع ہونے کے باعث جو پیزل گزرنے والے ہیں ان کے لیے تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے لیکن جو گاڑیوں پر مورسیکل پر گزرتے ہیں انہیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ مین بولی وارٹ کا جو ایک بڑا حصہ ہے وہاں پر تقریباً آٹھ سے دس سنجھے اور بعض جگہوں پر ڈیڑھ فٹ پانی جمع ہے اور اسی وجہ سے نکاسیات کے نہ ہونے کی وجہ سے جو یہاں سے گزرنے والے ہیں جنہوں نے اپنے دفاتروں پر جانا ہوتا ہے جنہوں نے کام پر جانا ہوتا ہے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اگر یہاں پر کہیں گاڑی بند ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹریفک مین بولی وارٹ جو ہے قائدہ دن جسٹر سیٹ کا وہاں سے گزرنا مشکل ہو جائے گا اس حوالے سے جو مزدور یہاں پر کام کرتے ہیں جو لوگ یہاں پر ملازمت کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جہاں پر یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بارشی پہلے سے اطلاعات موجود تھی تو اس حوالے سے مناسب انتظام کر دی تاکہ جو لوگ یہاں پر آ رہے ہیں جو مزدور جو کام کرنے والے یہاں پر آتے ہیں انہیں مشکلات کا سامنا انہیں مشکلات کا سامنا ہے وقاس بہت شکریہ آپ کا اس حوالے سے مزید بات کریں شہر میں انہوں والی بارش کے بعد نشتر پاک سپورٹس کمپلیکس میں کذافی سٹیڈیم کے درافت میں پانی کھڑا ہو گیا زلے حکومت کے قائم کردہ ڈرائیو ترو ویکسینیشن سینٹرز بھی پانی پانی ہو گئے کیا صورتحال ہے جانتے ہیں حافظ شہباز علی سے جی حافظ بتائیے گا شہریوں کو کن پر مشکلات کا سامنا ہے یہاں پر آج جی سوکت ہم نشتر پاک سپورٹس کمپلیکس کے وسط میں موجود ہیں جہاں میں کھڑا ہوں اس وقت میرے تینوں اطراف پاکستان کے انٹرنیشنل جو سپورٹس ارینہ ہیں موجود ہیں میرے لیف سائٹ پہ کدافی سٹیڈیم ہے رائٹ سائٹ پہ میرے اس وقت جو سفیمنگ پول ہے اس کے ساتھ ہے ٹینس سٹیڈیم اور اس کے علاوہ پنجاب سٹیڈیم ہاکی سٹیڈیم میرے رائٹ سائٹ پہ موجود ہیں اگر یہاں پہ حالت بات کی جائے تو بارش ہونے کے بعد ہے صبح سے اس وقت بھی بارش سلسلہ جاری ہے اور یہاں پہ گو کے بینڈ روڈ کو پہلے پانی کھڑا تھا اس طرح تو پانی کھڑا نہیں ہوا لیکن پھر بھی اس کی جو روڈ کی سائٹس ہیں وہاں بلکل پوری طرح سے پانی بھر گیا اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں یہاں پہ جو سٹی ڈسٹر گورنمنٹ نے ڈرائیو تھرہ ویکسینیشن سینٹر بنا رکھا ہے ویکسینیشن سینٹر جو اس وقت پوری طرح اس میں پانی بھر گیا ہے اور وہاں پہ اس وقت جو واسا کا حمل ہے وہ پانی نکالنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن یہاں پہ پانی موجود ہے اور جیسے جیسے بارش ہوتی جاری ہے پانی بڑھ رہا ہے کیونکہ صرف جو یہ ویکسینیشن سینٹر ہے یہاں سے پانی نکالنے کے لئے دامات کا آغاز کیا گیا ہے باقی جو جگہ ہے کسی جگہ سے پانی نکالنے کا آغاز نہیں ہوا ہے اور جیسے جیسے بارش زیادہ ہوتی جاری ہے پانی کا جو ہے وہ بھی بڑھتا جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم شہر کی حوالے سے دیگر جو سپورٹس گراؤنڈ ہیں ان کے حوالے سے بات کریں تو مارڈل ڈاؤنڈ کی جتنی گراؤنڈ ہیں وہاں پر بھی پانی بھر چکا ہے اور اس کے علاوہ فیسل ٹاؤن اس کے ساتھ ساتھ اتفاق گراؤنڈ اور دیگر جو گراؤنڈ ہیں پوری طرح سے پانی بھر چکا ہے حافظ شباز بہت شکریہ آپ ہم باپس آئیں گے اس بریک کے بارے ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بارے کو پھر آپ کو خوش آمدید کرتی ہیں آپ کو بتائیں کہ پنجاب اسمدی کی اجلاس کا ایجنڈہ جاری کر دیا گیا ہے حکومت آج چار قوانین ایبان سے منظور کروائیں گے پنجاب ہوتیل اور ریسٹرین ترمیمی بل دو ہزار بیس بھی شامل ہوگا ہے جنڈے میں پنجاب ٹورس گائیڈ ترمیمی بل دو ہزار بیس بھی شامل ہے کینگ ایڈفرٹ میڈیکل یونیورسٹی ترمیمی بل دو ہزار بیس شامل پنجاب کمیشن فور ریگولاریزیشن آف ایڈ ریگولاریشن ہاؤسنگ سکیم دو ہزار اکیس بل بھی شامل ہے جنڈے میں ہوم ڈپارٹمنٹ سے مطالق سوالات کے جواب بھی پیش کیے گئے ہیں کرونا ویکسینیشن نہ کرانے والے اساتسا اور ملاسمین کے خلاف کاربائی کی جائے گی اساتسا اور ملاسمین پر یکم اگر سے سکولوں میں داخلوں پر پابندی آئیت کرنے کا فیصلہ کیا گیا سرکاری اور پائیویٹ سکولز اساتسا اور ملاسمین کی سو فیصد کرونا ویکسینیشن کی ہدایت جاری کی گئی ہے دیسٹرک ایڈوکیشن ایتھارٹی لاہور کے سی ای او پرویز اختر نے احکامات جاری کر دیا جبکہ ڈی ای اوز کو کرونا ویکسینیشن کی سرٹیفیکیٹ فراہم کرنے کا ٹاسک سامتیا کیا ہے پہلے فیز میں ڈی ای اوز تیرہ جولائی تک کرونا سرٹیفیکیٹ فراہم کرنے کے پابند ہوں گے پراویٹ سکولز اساتسا اور ملاسمین کے کرونا ویکسینیشن سرٹیفیکیٹ چیک کیے جائیں گے کرونا ویکسینیشن نہ کرانے والوں سے ریائیت نہیں کی جائے گی سوالے سے واسے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں کرونا ویکسینیشن نہ کرانے والے اساس اور ملاسمین کے خلاف کارروائی کی جائے گی اساس اور ملاسمین پر یکوں مگر سے اسکولوں میں داخلوں پر بھی پابندی آئیت کرنے کا فیصلہ ہوا ہے کہا جا رہا ہے کہ ہر صورت ویکسینیشن کرانا لاسم ہوگا نیو سٹوڈیو سے کل وقت اتنا ایک بریک کے بعد ہیڈ لائنز